یہ ایک چائنہ کا سوپر سٹور ہے جس کے اندر یہ ایک لڑکی آ رہی ہے اس کے آت میں ایک بوٹل ہے اور کچھ بکس ہیں اچانک پیچھے سے ایک بک گرتی ہے کچھ چیز گرتی ہے یہ لڑکی اس کو اٹھا کے اوپر رکھنے کے لیے جاتی ہے جیسے ہی یہ چیز کو اٹھاتی ہے اور اوپر جیسے ہی ڈرام رکھتی ہے تو اس کو ایک کوئی اندیکھی طاقت اس کے اندر اس کو پکڑ لیتی ہے وہ دیکھیں اس کی چیزیں نیچے گر گئی ہیں اور اس کو جھڑکے لگنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اس کو کوئی ایسی سپر پاور اس کے جسم میں انٹر ہو رہی ہے جو دکھائی دیکھی نہیں جا سکتی وہ دیکھیں وہ اس کے بدل کو اپنی مرضی کے مطابق حرکت کروا رہی ہے وہ دیکھیں یہ لڑکی کی چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ اس کو خود سمجھ نہیں آرہا کیونکہ اب وہ اپنی مرضی سے نہیں ہل رہی اس کے اندر جو چیز یا جس چیز نے اس کو جکڑ لیا ہے وہ ہی موف اس کو کروا رہی ہے یہ دیکھیں یہ چیخ ماری ہے اس نے اور یہ لڑکی دوسری جو تھی یہ پیچھے ڈر گئی ہے اور وہ دوسرا لڑکا سائیڈ پہ کھڑا وہ بھی اس کے قریب نہیں آرہا ڈر کے کیونکہ اس کی چیخیں اور اس کے مو سے جو آوازیں نکل رہی ہیں وہ کسی انسان کی آوازیں نہیں ہیں وہ عجیب سی آوازیں نکل رہی ہیں تو ابھی وہ دیکھیں ایک دم زور سے اس نے چیخ ماری ہے اور پھر وہ اس کی خوفناک آواز سے سب لوگ ڈر گئے پھر بھی وہ اس کا جو آئی تنک ساتھی ہے یہ اس کے ساتھ یا ازبینڈ یا کوئی بھی اس کا قریبی ساتھی ہے جو یہ رسک لے کر اس کو پکڑ رہا ہے اور اس کو کوشش کر رہا ہے اس کی حلپ کرنے کی یہ دوسری لڑکی ڈرڈر کے اس کے قریب جا رہی ہے لیکن یہ دیکھے گا کہ یہاں پر وہ پھر اسے زوردار چیخ مارے گی یہ وہ بندہ بیٹھ گیا سامنے اور اس نے اس کا سر پکڑ لیا اور اب اس کے اوپر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اب دیکھئے گا کہ ایک دم سے وہ لڑکی زور سے اتنی زور سے چیخ مارے گی سارے ریکس ہل جائیں گے اور یہ 15 نمبر لکھا ہوا ہے نا اوپر یہاں تک اس کا پریشر آئے گا اس کی مو سے نکلوی ہوئی ہوا کا کہ ایک دن دم ہر چیز ہل جائے گی تو مطلب اس کے اندر کو ایسی سپر پاور آ چکی ہے اس بیچاری کو جس نے جکڑ لیا ہے کہ یہ دیکھے گا وہ دیکھیں یہ دیکھیں پیج اوپر ہل رہا ہے کاغذ یہ 15 نمبر کہاں تک اس کا پریشر آیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ایسی چیزوں سے بچائے جی اللہ پاک اپنی افضل ایمان میں رکھے ہر بندے کو تو یہ اگر کیمرے میں ریکارڈ نہ نہ ہوتی ہے چیز تو شاید یہ بلیو نہ کیا جاتا کہ ایسا ہوا تھا یا ایسے ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا یقین نہیں ہے ان چیزوں پر لیکن یہ ایک سیسی ٹی وی فوٹو جائے جس میں آپ نے دیکھا دیکھیں وہ تھوڑی دیر کے لیے آئی اور اس نے اس کو نڈال کر دیا یہ دوسری ویڈیو ہے یہاں پر ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو کو آج تک کوئی سولو نہیں کر سکا بڑے بڑے سائنس دان اس پر سرچ کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی اس کو نہیں بتا سکا یہ دیکھنے میں جو ایک ایک سیڈنٹ لگ رہا ہے جبکہ یہ ایک سیڈنٹ نہیں ہے یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے دو گاڑیاں آپ اس میں ٹکرائی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ دیکھیں وہ پیچھے گاڑی آرہی ہے ایک دم سے گاڑی ہوا میں اوپر اڑ جائے گی ایک دم سے یہ دیکھیں تینوں گاڑیاں وہ کار بھی ساتھ ایک دم ہوا میں اوپر اڑنا شروع ہو گئی کوئی ایسی چیز ایسی طاقت نیچے سے گزری یہ ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں اگر یہ کیمرے میں ریکارڈ نہ ہوتی تو شاید اس کو بھی کوئی نہ مانتا لیکن اس پر بھی تک بڑے بڑے سائنس دان ریسرچ یہ اور دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن آج تک وہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکے یہ کیا میٹر تھا تیسری ویڈیو دوستو یہ ہے کہ یہ ایک پول ہے گرونڈ میں بچوں کے گرونڈ میں اس کے ساتھ نہ نظر آنے والی کوئی ایسی طاقت ہے یا کوئی ایسی دیوار ہے کہ ایک بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے تو اس کے اندر لگتا اور گر جاتا ہے یہ پول سے پہلے ہی وہ بندہ مو کے بل گرتا ہے پول سے ٹکرانے سے پہلے پول سے نہیں ٹکراتا یہ دیکھے گا یہ دیکھیں پول سے تقریباً ایک فٹ پہلے ہی وہ مو کے بل گرتا ہے تاکہ اس کوئی چیز چھاتی پہ یا مو پہ اس کوئی زور لگتی یہ دیکھیں یہ کہ وہ گر جاتا ہے مطلب ایسی کوئی دیوار ہے شاید یا کوئی ایسا رسہ ہے جو نظر نہیں آرہا تو یہ بھی اگر کیمرے میں ریکارڈ نہ ہوتی تو دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے بلکل حیران کن تھی اور نئی تھی تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیو مزید میں آپ لوگوں پہنچاتا رہوں جو پہ معلومات فرائم کرتی رہیں بہت شکریہ